قانونی حلقوں میں جہاں چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے اپنے ریٹائیٹمنٹ سے قبل چار اہم فیصلے سنائے جانے کی بازگست ابوچ پر ہے وہیں جسٹس بندیال کی ہر دھرمی کی وجہ سے سپریم کورٹ میں تقسیم کھل کر سامنے آ چکی ہے سپریم کورٹ میں جسٹس عمر عطا بندیال کو ایک بار پھر حضیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے نیب کیس میں اجلت دکھانے پر جسٹس منصور علی شاہ کھل کر جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے کھڑے ہو گئے جہاں ایک طرف جسٹس بندیال ریٹائیٹمنٹ سے قبل نیب ترامیم کیس کا ہر صورت فیصلہ سنانا چاہتے ہیں وہیں دوسری طرف نیب ترامیم کیس کی سماعت کرنے والے بینچ میں شامل جد جسٹس منصور علی شاہ نے نیب کیس میں اجلت پر سوال اٹھاتے ہوئے اپنے اختلافی نوٹ میں نیب ترامیم کیس سے پہلے کرنے کا مطالبہ کیا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے مزید رماس دیئے ہیں کہ سترہ غیر منتخب جج پچیس کروڑ عوان کی منتخب پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کیسے بدنیتی قرار دے کر ختم کر سکتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ نے نیب ترامیم کے خلاف کیس میں اختلاف نوٹ لکھ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹر درست ہونے کی صورت میں موجودہ کیس کا فیصلہ غیر محصر ہو جائے گا اختلاف نوٹ میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت آرٹیکل ایک سو چوراسی کی شکتین کے تحت مقدمات سننے کے لیے تین رکنی کمیٹی اور پانچ رکنی بینچ تشکیل دینے کا ذکر ہے بادیوں نظر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق نیب کے اس تمام زیر مقدمات پر بھی ہوتا ہے انہوں نے اختلاف نوٹ میں لکھا کہ اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو درست قانون قرار دے دیا گیا تو اس کا اطلاق عدالتی فیصلے کی بجائے قانون کی منظوری سے ہوگا اور درست قرار دینے کی صورت میں موجودہ نیب ترامیم کیس کا فیصلہ خود بخود غیر محصر ہو جائے گا جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ میری رائے میں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ تین رکنی بینچ کی بجائے آٹھ رکنی بینچ نے کرنا ہے وفاقی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ قانون کو موت تل نہیں کیا جا سکتا یہ تہہ کرنا بھی آٹھ رکنی بینچ کا کام ہے میری نظر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو موت تل کرنے کی جو وجوہات تھیں یہ فیصلہ بھی آٹھ رکنی بینچ نے کرنا ہے ہمارا یہ تین رکنی بینچ کسی دوسرے عدالتی بینچ کے فیصلے کا دفاع نہیں کر سکتا انہوں نے لکھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا اطلاق ماضی سے ہوگا یا نہیں یہ فیصلہ بھی آٹھ اکنی بینچ نے ہی کرنا ہے اگر ہم پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے فیصلے کا انتظار کریں تو اس کیس پر لٹکتی ہوئی تلوار ہڑ جائے گی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو تیرہ اپریل کو موت تل کیا گیا چار ماہ سے زائد وقت گزرنے کے باوجود کیس کو دوبارہ سمات کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکا براہ راست عدلیہ کے امور سے متعلق قانون پر غیر ضروری تاخیر سمجھ سبالہ تر ہے جبکہ نیب ترمیم کے خلاف تقریباً پچاس سماتے ہو چکی ہیں اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا پہلے ہی فیصلہ کر دیا جاتا تو عدالت آسانی کے ساتھ قانون کے مطابق اپنے امور کو جاری رکھتی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پر حکم امتنا جاری کرنے کی بجائے جلد فیصلہ کر لیا جاتا تو غیر یقینی کی صورتحال پیدا نہ ہوتی انہوں نے لکھا کہ میں اپنی رائے کو پھر دوراتا ہوں کہ نیب ترمیم کیس کے فیصلے سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ کیا جائے یا فل کور تشکیل دیا جائے دوسری جانب جسٹس سید منصور علی شاہ نے ایک کیس کی سمات کے دوران مزید رماس دیئے کہ نیب قوانین میں ترمیم پر پارلیمنٹ کو دائر اختیار کی مشق پر بددیانیتی کا مرتقب قرار دینا پارلیمنی جمہوریت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارس دیئے کہ ہم غیر منتخب سترہ ججز پچیس کروڑ عوام کے نمائندوں کی جانب سے بنائے گئے قانون کو صرف اس صورت میں چھو سکتے ہیں جب یہ آئین کے آرٹیکل آٹھ سے متصادم ہو جو بنیادی حقوق سے متعلق ہے جسٹس منصور علی شاہ نے حیرت کا اظہار کیا کہ جب پارلیمنٹ اپنی دانشمندی کے ساتھ یہ چاہتی ہے تو ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کسی بددیانتی کو کیسے منصوب کر سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کیا عدالت پارلیمنٹ کو روک سکتی ہے اگر وہ یہ نتیجہ عقص کرے کہ تقیقات بہت مہنگی تھی اور کوئی فائدہ نہیں ہوا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا